ہائی فرنڈس میں پروندر خاری اور آج جو میں گیم آپ کے لئے لیا ہوں یہ خیلی جائی تھی مکھائل ٹال اور الیکسینڈر کوبلنٹس کے بیچ 1965 میں تو فرنڈس سیدھا اس گیم پر چلتے ہیں اور اس گیم کی خوبصورتی کا آپ خود دیکھئے کہ کس طرح سے مکھائل ٹال نے یہاں کیون سیکریفائز کیا اور ایک گزو کا کمبینیشن بنایا کوبلنٹس کو چیک میٹ کرنے کا تو اس گیم کو شروع کیا مکھائل ٹال نے ای فور کر کے کوبلنٹس نے کیا سی فائیب سیسیلین ڈیفنس نائٹ ایف تھری ای سکس تی فور سی ٹیکس دی فور نائٹ ٹیکس دی فور نائٹ ایف سکس نائٹ سی تھری دی سکس بیشپ ای تھری نائٹ سی سکس اور یہاں تک کی گیم اب تک روٹین گیم ہے لگ بگ سارے فارمل موز کلے گئے ہیں اب وائٹ نے کیا ایف فور بیشپ ای سیون پین ایف تھری یہاں بلیک نے شارٹ کیسلنگ کی بیشپ ای ٹو بیشپ دی سیون اور یہاں مکھائل ٹال نے لانگ کیسلنگ کی اور جیسے کوبلنٹس کو یہاں ایک اپورچلٹی دیکھی اس نے سی فائیل کو اوپن کرنے کے ڈیسائیڈ کیا نائٹ ٹیکس دی فور کر کے مکھائل نے اس نائٹ کو بیشپ سے لیا بیشپ ٹیکس دی فور بیشپ سی سکس جی فور مکھائل نے اپنا پون اٹیک شروع کر دیا دیکھ میں debating ہے کوبلنٹس نے نائٹ کو ٹائے نائٹ ٹی سیون کر کے رکھ جی بن مکھائل نے اپنا رکھ ٹیکس صامنے لگایا بی فائیو اگر کوبلنٹس نے بھی اپنا پون اٹیک شروع کر دیا کوین اچ فائیو یہاں بلیک نے کیا بی فور نائٹ پر اٹیک بنایا لیکن یہاں مکھائل نے اس نائٹ کی پرواہی نہیں کی اس نے اس نائٹ کو سیکریفائس کر دیا اور یہاں کیا رکھ ڈی تھری لیکن اگر آپ چیس انجنز کے انلائسز کو دیکھیں تو وہ ایک اور انٹرسٹنگ مو بتاتا ہے وہ بولتا ہے کہ یہاں اس پوزیشن سے اس نائٹ کو اٹھا کر کے ڈی فائیو سکوئر پر رکھنا چاہیے کیونکہ اگر اب آگے اس نائٹ کو ای پون سے لیا کون ایچ سکس چیس انجنز کے ایکارڈنگ کون بھی سیکریفائس کر دے اگر بلیک نے کیا ہوتا جی ٹیکس ایچ سکس تو جی ٹیکس ایچ سکس چیک یہاں بلیک جات سے زیادہ کر سکتا تھا بشپ جی فائیو روپ ٹیکس جی فائیو چیک ہینڈ میں چیس انجنز کئی بار بہت اچھی ٹیکٹکس نکال کر لاتے ہیں یہاں اس پوزیشن سے اگر بلیک نے اس کون سیکریفائس کو ایسپٹ نہ کیا ہوتا اور وہ کرتا نائٹ ای فائیو اور نائٹ کے بدلے وہ نائٹ کو واپس دے دیتا تو اس کے بعد وائٹ کر سکتا تھا بشپ ٹیکس ای فائیو ڈ ٹیکس ای فائیو کون ٹیکس سی سکس اور یہ پوزیشن تھوڑی بہت ایکول ہوتی اور اس کے آگے کون ٹیکس ای ٹو کون ٹیکس ای سکس کون ٹیکس ای سکس بشپ ٹیکس ای سکس اور اس پوزیشن کو اوورال دیکھیں تو یہاں بلیک پلس میں ہے خیر جو گیم میں ہوا وہ دیکھتے ہیں یہاں اس پوزیشن سے مکھائل ٹال نے اس نائٹ کو نہ بچاتے ہوئے کیا تھا روک ڈی تھری کو بلینٹس نے اس نائٹ سیکریفائس کو ایسپٹ کیا بی ٹیکس سی تھری کر کے وائٹ نے کیا بشپ ٹیکس سی تھری یہاں بلیک نے کیا کوئن ٹیکس ای ٹو یہاں بلیک کو کوئن ٹیکس ای ٹو نہ کر کے کرنا چاہیے تھا کوئن ای فور اس کے بعد اگر وائٹ اپنی سٹیٹیجی کے تحت روک ایچ تھری کرتا تو بشپ ٹیکس ای فور اور بلیک اپنی چیک میٹ کی بھی پرٹیکٹ کرتا اور ساتھ ہی چیک میٹ کی تھریٹ کی دیتا اور اس کے بعد اگر وائٹ بشپ ڈی تھری کر کے اس چیک میٹ کو بچاتا تو بشپ ٹیکس دی تھری سی ٹیکس دی تھری کوئن ٹیکس ایف فور چیک بی ون کوئن ایف فائیو اور اس طرح سے بلیک اپنی چیک میٹ کی ڈیفینس کر سکتا تھا اور اس کے بعد ایک اور انٹرسٹنگ موو بنتا ہے جو وائٹ کر سکتا تھا وہ تھا بشپ ٹیکس جی سیون یہاں بلیک اس بشپ کو نہیں لے سکتا کیونکہ اگر اس نے یہ بشپ لیا کنگ ٹیکس جی سیون کر کے تو کوئن ایچ سکس چیک کنگ جی ایٹ جی سکس اور یہاں وائٹ کے اس پون نے ایچ سیون پون کے ڈیفینس کو روک دیا فرینس یہ سب تو چیس انجن کی ریکمینڈیشنز تھی لیکن مکھائل ٹال نے تو وہ کیا جو چیس انجنز سوچ بھی نہیں سکتے تھے یہاں اس پوزیشن سے کوبلنٹ نے کیا تھا کوئن ٹیکس اے ٹو مکھائل ٹال اپنی سٹرٹیجی کے ساتھ آگے بڑھتے رہے انہوں نے کیا روک ایچ تھری بلیک نے اس کا ڈیفینس کیا بشپ ٹیکس ای فور کر کے وائٹ نے اس بشپ کی ڈیفینس لائن کو کٹ آف کیا جی سکس کر کے یہاں اب اگر بلیک ایچ سکس کرتا تو جی ٹیکس ایف سیون چیک روک ٹیکس ایف سیون کوئن ایچ سکس اور اب بلیک اپنی میٹ نہیں بچا پاتا تو اسی لیے یہاں اس پوزیشن سے بلیک نے کیا بشپ ٹیکس جی سکس اور آپ اس ویڈیو کو پاوز کریں اور دیکھیں کی آگے کیا کومبینیٹیو یہ مکھائل ٹال نے کھیلا جس کی وجہ سے الیکزینڈر کوبلنٹس کی چیک میٹ ہوئی فرینڈز اگر آپ یہ موو سمجھ چکے ہیں تو کنگریچولیشنز آپ کا دماغ ہے گرینڈ ماسٹر کی طرح چل رہا ہے یہاں مکھائل نے کیا کون ٹیکس ایچ سیون بلیک کو کرنا پڑا بشپ ٹیکس ایچ سیون اور پھر اس کے بعد مکھائل نے کیا بشپ ٹیکس ایچ سیون چیک کوبلنٹس کو کرنا پڑا کنگ ایچ ایٹ اور جسے کہتے ہیں نا تابوت میں آخری خلٹ ہوکنا مکھائل ڈالنے کیا روک ٹیکس ایچ سیون چیک اینڈ میٹ کیا شاندار چیک میٹ ہے اور میرے اس یوٹیوب چینل چیز گرو کو سبسکرائب کریں اور آپ کی کمنٹ کا مجھے بے حد انتظار رہے گا تینکیو فر وچنگ اور بائی فر ناؤ